ہلو فرینڈ کیسے ہو ای ہوپ کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے مزر بوٹک پہ آپ کا بہت بہت سواگت تھا ہے تو فرینڈ آس کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے دامن کا ڈیائن جو کی بے عدی خوبصورت ہوگا فرینڈ تو ویڈیو کے ذرا سا بھی اس کیپ نہ کریں ورنہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گے اور یدی میرے چینل پہ نہیں ہوتے پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ لیٹس ویڈیو کو نوڈیفکیشن سب سے پہ دہ جانے آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چلتے ہیں ہم کاؤنٹر پہ آ چکے ہیں اور ہم نے پیپر پیسٹنگ کو لے لیا یں تو سب سے پہلے ہم یے بتا دیں فرینڈ کی پیپر پیسٹنگ کی لنبائی کیا ہونی چاہئے اور پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی کیا ہونی چاہئے تو ہم نے جو یہاں پر پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی لیا ہے وہ تین اینچی لیا ہے اور ہم نے جو پیپر پیسٹنگ کی laws لیا ہے ہمارا جتنا دامن ہے ہم نے اتنا ہی لیا ہے تو آپ اپنے دامن کے انصار پیسٹنگ کی لمبائی لے لیں گے اور بلکل ایک سممان سیدھا کٹ لیں گے اب مجھے کیا کرنی ہے فرینڈ کی کرتی کا کپڑا میں پیپر پیسٹنگ کو ہم چپکا دیں گے اب ہم کیا کریں گے کہ پیپر پیسٹنگ میں سٹا کر بلکل پورے میں کٹنگ کر لیں گے ہم کیا کریں گے فرینڈ اس پیچ کو ہم رکھ دیں گے اب ہم نے ایک اور پیپر پیسٹنگ کو لیا ہے فرینڈ تو ہم یہ بتا دیں کہ پیپر پیسٹنگ کی لمبائی کیا ہونی چاہیے اور پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی کیا ہونی چاہیے تو ہم نے جو یہاں پہ پیپر پیسٹنگ کی لمبائی لیا ہے وہ چار انچ لیا ہے ہم نے جو پیپر پیسٹنگ کی چوڑائی لیا ہے وہ اڑھا انچ لیا ہے تو اس طرح سے آپ پیپر پیسٹنگ کو لے لیں گے اس کے بعد اس طرح سے آپ برابر فولڈ کریں گے اور اس طرح سے فولڈ کرنے کے بعد فرنڈ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم سیف دیں گے کہ نشان پر بلکل ہم کٹنگ کر دیں گے ہم نے مچھلی کا سیف دیتے ہوئے کٹنگ کر دیا ہے اب ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ کورتی کا کپڑا میں اس پیچ کو ہم چپکا دیں گے کہ پیپر پیسٹنگ میں بلکل سٹا کر پورے میں ہم کٹنگ کر دیں گے ہم نے بلکل فنیسنگ کے ساتھ پیپر پیسٹنگ میں سٹا کر پورے میں کٹنگ کر دیا ہے تو فرنڈ اب ہم چلتے ہیں مچھلی پر اور ہم بتاتے ہیں کورتی میں داون ڈیاین کیسے بناتے ہیں تو فرنڈ مچھلی پر آ چکے ہیں اور ہم نے پیچ کو لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے فرنڈ کہ دونوں سیڈ میں مجھے پیپن بنانی ہے تو پیپن بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر سلوار کا کپڑا لیا ہے اور ہم نے جو اس کی چاوڑائی رکھا ہے وہ ایک انچی پکا رکھا ہے اور ہم نے جو اس کی لمباہی رکھا ہے ہمارا جتنا پیچ ہے ہم نے اتنا ہی رکھا ہے تو اب ہم پیپن کو بنایں گے تو پیپن بنانے کے لیے سب سے پہلا ہم کیا کریں گے پٹی کو رکھیں گے پٹی کے اوپر پیچ کو اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے کہ مجھے جتنی بھی موٹی پیپن نکالنی ہے بلکل ایک سممان سلائی لگاتے ہوئے پورے میں چلے آنا ہے اب ہم پیچ کو اس طرح سے پلٹیں گے اور اس طرح سے پلٹنے کے بعد پٹی کو اس طرح سے پلٹیں گے اور اس کو پلٹنے کے بعد سب سے پہلے مجھے کیا کرنی ہے کہ پورے میں ہم ناکھون لگا لیں گے اب ہم پٹی کو اس طرح سے پلٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ پیپن نکل رہا ہے اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ جڑ میں سلائے لگاتے ہوئے پورے میں چلے آنا ہے اور پیپین کو بلکل فنیسنگ کے ساتھ نکال دینا ہے تو اسی طرح سے ہم دوسری سیڈ بھی پیپین کو نکال لیں گے ہم نے دوسری سیڈ بھی پیپین کو نکال لیا ہے اب ہم پیچ کو رکھ دیں گے اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ ہم نے جو چھوٹا والا پیچ کو چھپکایا تھا تو اب ہم اس پیچ کو بنائیں گے تو سب سے پہلے مجھے کیا کرنی ہے کہ پورے میں مجھے پیپین لگانا ہے تو پیپین بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ سلوار کا کپڑا لیا ہے فرینڈ اور ہم نے جو اس کی چوڑائی رکھا ہے وہ ہاف انچی رکھا ہے اور ہم نے اس کی لمبائی تھوڑا زیادہ لے لیا ہے تو آپ اپنے نسار لے لیں گے اتنا بھر لیں گے کہ پورے میں پیپین اچھے طریقہ سے آ جائے تو اب ہم پیپین کو نکالیں گے تو پٹی کو اس طرح سے نیچے رکھیں گے اور پیچ کو بلکل اس طرح سے رکھیں گے اور یہ اُلٹا ہے فرینڈ اور یہ سیدھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد فرینڈ اب ہم کیا کریں گے کہ مجھے جتنی بھی موٹی پیپین نکالنی ہے بلکل ایک سمبان سلائے لگاتے ہوئے پورے میں چلے آئے گے اس طرح سے ہم پلٹیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پیپین نکال رہا ہے تو اس طرح سے پلٹ دیں گے اور پلٹنے کے بعد کیا کریں گے کہ جڑ میں سلائے لگاتے ہوئے بلکل فنیسنگ کے ساتھ پورے میں ہم پیپین کو نکال دیں گے بلکل فنیسنگ کے ساتھ پیچ کو بنا لیا ہے اسی طرح سے ہم چار پیس پیچ کو بنا لیں گے تو ہم نے پیچ کو بنا لیا ہے چار پیس اب ہم کیا کریں گے کہ بڑے والے پیچ کو لیں گے تو ہم نے بڑا والا پیچ لے لیا ہے فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم پیچ پر چھوٹے والے پیچ کو لگائیں گے جب ہم لگائیں گے چھوٹے والے پیچ کو فرینڈ ایک چیز کا آپ دھیان دیں گے کہ ایدھر سے مجھے ایک انچی چھوڑ دنی ہے کیونکہ وہ چاک کا دباؤ ہوگا تو اس طرح سے ہم پیچ کو رکھیں گے بلکل اس طرح سے آپ رکھ دیں گے پیچ کو اور اس طرح سے رکھنے کا واضح فرینڈ اب مجھے دوسری پیچ جب ہم لیں گے تو بلکل اس طرح سے دوسری پیچ کو رکھیں گے اور دونوں ایک دم اس طرح سے سٹنا چاہیے فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طرح سے ہم سٹائیں گے اور پھر ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ ہم نے پیپی نکالنے کے لیے جو سلائے لگایا تھا بلکل اسی سلائے پر سلائے لگاتے ہوئے بڑے والے پیچ میں چھوٹے والے پیچ کو ہم بیٹھا دیں گے تو اسی طرح سے دوسری سیٹ بھی ہم پیچ کو لگا دیں گے ہم نے دوسری پیچ کو بھی لگا لیا ہے بلکل فنیسنگ کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے فرینڈ کہ کورتی کا ہم فرنٹ لیں گے تو یہ ہمارا کورتی کا فرنٹ ہے فرینڈ تو سب سے پہلا ہم کیا کریں گے کہ اس کو ہم اوپن کریں گے تو اس طرح سے ہم اوپن کریں گے فرینڈ اور یہ ہمارا اُلٹا ہے مارکہ آپ دیکھ سکتے ہو اور یہ سیدھا ہے تو ہم اُلٹا میں اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد فرینڈ اب ہم کیا کریں گے کہ ہم پیچ کو لیں گے اور ہمارا جو دباؤ ہوئے فرینڈ نشان جو ہے بلکل اس نشان پہ پیچ کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور اس طرح سے رکھنے کے بعد فرینڈ اب ہم کیا کریں گے کہ پیپن نکالنے کے لیے جو ہم نے سلائے لگایا تھا بلکل اسی سلائے پہ سلائے لگاتے ہوئے پورے میں چلے آنا ہے ہم کیا کریں گے کہ اس طرح سے کرتی کا فرنٹ کو ہم پلٹیں گے اور پلٹنے کے بعد پیچ کو اس طرح سے ہم پلٹیں گے اور اس طرح سے پلٹنے کے بعد فرینڈ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا پیچ اٹھا ہوا ہے تو ہم پیچ کو کیا کریں گے بیٹھا دیں گے تو بیٹھانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ پیپن لگانے کے لیے جو ہم نے سلائے لگایا تھا بلکل اسی سلائے پہ سلائے لگاتے ہوئے پورے میں چلے آنا ہے اور پیچ کو بلکل فنیسنگ کے ساتھ بیٹھا دینا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ مچھلی میں ایک ایک ہم فیبرک بٹن لگائیں گے تو ہم صرف یہاں پہ رکھ کر دکھائیں گے آپ ٹاک لیں گے فیبرک بٹن لگانے سے فرینڈ دامن کی خوبصورتی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو اور جدی میرے ویڈیو اچھا لہوا فرینڈ تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کرنا اس ویڈیو کو لائک کرنا اور زیادہ زیادہ شیئر کرنا فرینڈ موسیقی